This is a very smart machine جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سمجھ سکتا ہے اس کے معنی تک پہنچ سکتا ہے اس کے حساب سے جواب دے سکتا ہے اس کی اپنی requirements ہیں اس کی اپنی limitations ہیں اس کی اپنی spends ہیں اگر آپ اس سے ایسی چیز کروانے لگیں کہ for example میں اگر کوئی شخص اس سے جا کر دوائیاں پوچھنا شروع کر دے اپنے علاج کے لیے بغیر کسی ڈاکٹر کی نگرانے کی وہ اپنے آپ کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں بڑی آسانی سے غلط جواب دے سکتے ہیں تربیت دینا فی الحال کانٹیکسٹ کو سمجھنا یہ وہ چیز ہے جو ابھی اے آئی نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کو ایک human role model کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے وہ خالی اپنے الفاظ سے نہیں اپنے actions سے جس طرح سے وہ دنیا میں جی رہا ہے جو کچھ کو فیصلے کر رہا ہے so those are beyond the capabilities of any AI right now وہ artificial general intelligence جس کی بات ہو رہی ہے even شاید اس کی بھی ابھی حدود کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اے آئی ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر آغا علی رزا صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان کیسے ہیں صاحب الحمدللہ بکل ٹھیک تھاک اب بچے چھوٹیاں جب ہوں گی ان کو تو یہ اے آئی سے ہومورک میں وہ help لے سکتے ہیں کس طرح سے لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم great question تھوڑا سے اس کو پہلے broad کر لیتے ہیں education بڑے لمبے عرصے تک ایسے وقتوں سے گزری ہے جہاں پہ یہ sort of monopoly رہی ہے کہ کوئی سکھائے گا جس کے پاس علم ہے تو صرف تب ہی انسان سیکھ سکتا ہے اب اس میں بہت سے hurdles سے ایک شخص کہیں دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے ایک بچہ ہے اس کے پاس رسائی نہیں ہے کسی اچھے استاد کی جو اس کے سوالوں کے صحیح جواب دے سکے تو اسے اسی طرح کے جواب ملیں گے اسی quality کے جس طرح کے لوگ اس کو دینے کو تیار ہوں گے اس کو knowledge کی access نہیں ہے یہ رسائی کا مسئلہ فتم ہو گیا اب AI کے through کوئی بھی شخص اپنے فون کے اوپر اس سے پہلے گوگل تھا یہ چیزیں تھیں اب اس سے آپ کو جرنل answers مل جاتے تھے آپ نے ایک سوال پوچھنا ہے کوئی education related آپ کو کوئی ویب سائٹ مل جائے گیا وہ پوری پڑھنی ہے بیٹھ کر what AI has solved is کہ اب آپ کو customized answers مل رہے ہیں آپ پوری چیز پوچھ رہے ہیں اس سے اور اس پوری چیز کا جواب آپ کو آپ کی زبان میں مل رہا ہے so I hope کہ ہماری audience کو پتا ہے نہیں تو اس پروگرام کے through ہم ان سے شیئر کرتے ہیں کہ ChatGPT for example جو اپ ہے اگر آپ اسے انسٹال کرتے ہیں اس میں بریسنٹلی 4.0 جو اس کا ویجن آیا ہے 4.0 جو ہے اس کے اندر audio capabilities ہیں اور اردو کی بھی audio capabilities ہیں تو اردو میں اس سے بول کر بات کریں تو اردو میں جواب دیتا ہے اس کو کبھی کبھی اپرائن کرنا پڑتا ہے کہ پاکستانی اردو بولو ورنہ وہ تھوڑا سا وہ ہندی کا اس کے اندر style ہوتا ہے صحیح ہندی کے ہوتا ہے کیونکہ training data میں ہندی کا اردو کیا ہے ملک آپ properly بھی اس کو instruction دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت کیا کہتے ہیں ہائی فائی command type کرنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن اب تو آپ کو ChatGPT use کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر میٹا نے بھی آپ کو دے دیا ہے جی واتساب کے اندر میں مام بلہ ہے واتساب، فیس بوک اور اس کیلابہ آپ سے پہلے سی آئی ہوئے ہیں لیکن ایک اس بارے میں یہ بھی سوال تھا کہ کوئی instruction اس کو proper اس type کی دے سکے گا تو اتنا ہی sophisticated answer بھی لے سکے گا یعنی کہ آپ کو پڑا لکھا ہونا تو ضروری ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے یا پہ استعمال کرنا چاہیے یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بلکل صحیح ہے کہ اے آئے کے آنسرز اتنی اچھے ہوتے ہیں جتنے اچھے ہم سوال پوچھیں ہماری لیمٹ جو ہے اس وقت اس سے انٹریکشن کی وہ ہم خود لگا رہے ہیں اپنے قویسٹن کی بیس پر ہاؤئیور بچے سپیشلی اتنے کرییٹیو ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ اس طرح کی گفتگو کرنا شروع ہو جائیں گے اصل میں ہے it's all about breaking the ice کہ آپ ایک چیز سے گفتگو کر رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ میں کیا کہتا ہوں تو وہ کیا جواب دیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی سمجھتے جائیں گے کہ میں کس طرح کا سوال کروں میں نے mathematics کی ایک question کے بارے میں help لینی ہے اچھا اب یہاں پر یہ بہت واضح ہونا ضروری ہے ہم homework کی بھی بات کر رہے تھے کہ چیٹنگ کا راستہ بھی کھلتا اس سے homework آپ نے اپنی creativity سے کرنا تھا آپ نے اے آئے سے کروا لیا وہ چیز enforce کرنا اس سے بچانا یہ parents یہ teachers یہ معاشرہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح طور پر یہ سکھایا جائے کہ ہاں وہ پورا homework کروا سکتے ہیں اس سے جو کہ ان کے لئے نقصان دے ہوگا یہ ضرور ہے کہ اگر for example ایک mathematical question ہے جو اس سے پہلے وہ خالی رٹ کے solve کر رہے تھے کہ اس کے بعد یہ step ہوتا ہے اب وہ اس کی intuition سمجھنا چاہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی visualization دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کیا انقویشن دو تین بنیادی سوالات اور اہمیت کے حامل میرے لیے اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے نمبر ون یہ کہ استاد کی بڑی اہمیت رہی ہمیشہ سے جب بھی ہم لوگ teaching کے شعبے کے education کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ AI replace کر دیں گے اب teachers کو بھی number one sir and number second is کہ یہی بات کہ جتنی vibrant یا جتنی یہ پھیل جائے گی education کی اب feel جتنی یہ expand کرتی جائے گی اس کو سمیٹ کیسے سمیٹیں گے اس کو کہ یہ صرف constructive way میں use ہو بہترین آپ کے سوال ہیں پہلے سوال کی بات کرتے ہیں اگر ہم استاد کے شعبے کی پوری طرح سے بات کریں یعنی اس کو in general دیکھیں تو اس کے دو aspects ہیں ایک تعلیم اس میں سے ایک aspect ہے تربیت دوسرا aspect ہے بالکل exactly AI تعلیم والی چیز میں بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور یقیناً وہ ہمیں knowledge impart کر سکتی ہے ہمیں سکھا سکتی ہے customized guidance دے سکتی ہے چیزیں ہم سے بہتر یاد رکھ سکتی ہے exactly بتا سکتی ہے لیکن تربیت دینا فی الحال context کو سمجھنا یہ وہ چیز ہے جو ابھی AI نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کو ایک human role model کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے وہ خالی اپنے الفاظ سے نہیں اپنے action سے جس طرح سے وہ دنیا میں جی رہا ہے جو کچھ کو فیصلے کر رہا ہے so those are beyond the capabilities of any AI right now وہ artificial general intelligence جس کی بات ہو رہی ہے even شاید اس کی بھی ابھی حدود کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لہٰذا ایک angle تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ خود تعلیم کے اندر اس کو beyond the book contextualize کرنا مثال کے طور پر ایک ہے اس کو مختلف لوگ مختلف انداز سے یوز کریں آپ کے context میں وہ اور انداز سے یوز ہوگی گاؤں میں اس کی application اور انداز سے ہوگی یہ contextualization ابھی straight forward نہیں ہے اے آئی کے طرح so it can explain the intuition or the visualization or the mathematics of a particular thing یا ایک essay کو بڑا اچھا انداز سے بہتر کر سکتی ہے improve کر سکتی ہے persuasive بنا سکتی ہے لیکن اس کی contextualization according to the users لیکن اس سے یہ بھی تو سکتا ہے ڈاٹ صاحب اب بچے خود اپنا دماغ لگا کر سوچتے تھے اب ہم نے یہ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے اور میں نے اس کو اور اچھا کرنا ہے تاکہ میں competition میں بھی آ جاتے تھے اب وہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں وہ competition مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید اب کسی اگلی سطح پر چلا جائے گا we are opening up new frontiers now ابھی تک سارا challenge یہ تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے کسی ایسی کتاب کی رسائی ہے جس کی آپ کو نہیں ہے میرے والد صاحب پڑھے میں آپ کے والد صاحب کسی اور کے والد صاحب پڑھے میں نہیں مثال کی طور پر اب ان دو افراد میں ایک جو برابری نہیں ہوتی تھی اس کی بیس پر gap آجاتا تھا اور وہ gap میں سمجھتا ہوں unfair تھا ہم نے دیکھا بڑے بہن بھئی اگر آپ کے پڑھے لکھے ہیں تو وہ بچہ جو ہے بہت زبردست چیزیں لے کے آتا تھا جو خود ہی گھر کا بڑا بچہ ہے ماں باپ اس طرح سے trained نہیں ہے وہ بچہ اس بات کر پاتا تھا دا confidence تھا اس طرح سے یہ بہت زبردست مثال دیا کہ اس سے برابر ہوگی ایک گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اب وہ گھر اسی سطح پر ہی رہے گا کیونکہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جس گھر میں پہلے سے لوگ پڑھے لکھے ہیں باپ پڑھا لکھا ہے دادا پڑھا لکھا تھا وہ گھر بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اب وہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے وہ سرکل اب انشاءاللہ فائنلی بریک ہو رہا ہے ہر ایک کو رسائی ہے اپنی محنت ہے yes now it's a new frontier I have AI you have AI اب اس میدان میں فائٹ ہوگی دوڑوں برابر کرتے ہیں پرنٹس کو کیا suggest کریں گے کہ کس حد تک وہ اپنے بچوں کو access دے اور کس حد تک نہیں یہ بہترین سوال ہے اس میں یہ دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ access دینا بھی ضروری ہے یہ سوال ایک اکثر ہوتا ہے کہ کیا بین کر دیا جائے بلکل استعمالی نہ دور رہ جائیں گے وہ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے آپ یہ afford نہیں کر سکتے ہاں کہ آپ پوری طرح اور unlimited access دے دی جائے وہ جو چاہے کرتے پھر ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جتنا بین کرنا تھا شاید لہٰذا اب آپ کو moderate کر کے اپنے سامنے کہ وہ بچہ ہے بچے کے انٹریکشنز آپ کو پتا ہوں وہ کس کام کے لئے استعمال کر رہا ہے کیا وہ چیٹنگ کے لئے use کر رہا ہے یا سمجھنے کے لئے پھر اس بچے میں اتنا انٹریس لیں اس کے کام میں اتنا انٹریس لیں اور یہ ذمہ داری مہباب کے بدل نہیں رہی یہ اسی طرح ہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اب جب وہ اے آئی کی طرح اپنا homework کر رہا ہے تو آپ ساتھ موجود ہوں وقتا پا وقتا آپ پوچھ رہے ہوں کیا کر رہے ہوں ہمیں بھی بتاؤ کیس طرح سے ہوتا ہے آپ خود بھی سیکھیں خود بھی کیوریوس ہوں اور اس process میں اس کو guide کریں کہ ethical اور responsible use of AI کیا ہے ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں psychiatrists وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے اردگرد کے وہ اے آئی سے موٹیویشن لے رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ sad ہوتے ہیں کسی سے بات شیئر نہیں کرنا چاہتے تو وہ اے آئی سے بات کر کی ریلیکس ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے اس سے آپ psycho ہو رہے ہیں یہ آپ کے دماغ کا استعمال کر رہی ہے آپ کے انفرمیشن لے رہی ہے آپ کا ڈیٹا لے رہی ہے یہ آگے جا کر آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے ایسے ممکن ہے بالکل ہے اب اس میں وہی بات ہے کہ میں ہوں سمجھتا ہوں کہ آپ اے آئی کو ایک آرٹیفیشل لائف فارم سمجھیں اس سے نا مینٹل پکچر آسان بن جائے گی سمجھنا آسان ہو جائے گا جب تک ہم اس کو ایک کیلکلیٹر سمجھتے رہیں گے نا ہماری ہماری وہ پکچر ٹھیک نہیں ہے This is a very smart machine جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سمجھ سکتا ہے اگر کوئی شخص اس سے جا کر دوائیاں پوچھنا شروع کر دے اپنے علاج کے لئے بغیر کسی ڈاکٹر کی نگرانے کی وہ اپنے آپ کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں بڑی آسانی سے غلط جواب دے سکتی ہیں بعض دفعہ اس لئے کہ وہ آپ کا سوال صحیح سے نہیں سمجھے بعض دفعہ اس لئے کہ آپ نے سوال صحیح سے کیا نہیں تھا بعض دفعہ اس لئے کہ ان کی information flawed تھی یا آپ کی context کے حساب سے نہیں تھی تو کوئی ایسا بھی اس وقت نظام نہیں نظر آرہا جہاں ایکسپرٹ ان دا لوپ کے بغیر آپ اتنے ہائی سٹیک سیناریوز میں ڈاکٹر سب کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل ڈیزیزز کے ایک طرح کی سیمٹمز بھی ہو سکتے ہیں تو you never know کہ اے آئی کی کون سی دوائی آپ کو سجیز کر دیتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اب خود ٹیچرز کے لئے کتنا بڑا چالنج ہے کیونکہ ان کو تو سٹوڈنٹ سے ایک دو قدم آگے رہنا ہے میں اس کو چیلنج کے بجائے بہت بڑی اور unprecedented opportunity کہوں گا یعنی خود میں اپنے لیکچرز کے اندر جب اب preparation کرتا ہوں تو اے make sure کہ میں اسی آئیڈیا کو جو میرے پاس تھا میں کسی ایک چیز کو پڑھا رہا ہوں جس کی میں نے intuition بھی دینی ہے اس کا mathematics بھی کروانا ہے ان تمام چیزوں میں میں AI سے رائے لیتا ہوں کہ اچھا میں اگر اس theory کو intuitively explain کرنا چاہوں تو میں کیسے کروں اس کو آپ تصویر کھیج کے فارمولا دے دیں اور اس سے کہیں اس فارمولا کو intuitively explain کرو کہ یہ فارمولا کیا ہے اور کس طرح آگے بڑھتا ہے اس کی بیس کے اوپر وہ آپ کو سمجھائے گا کہ اس کی انٹویشن یہ ہے میں نے اس سے اتنی ہیلپ دیا کہ برینٹ start کرنا اور مجھے ہیلپ کروں اس کے نام کیا ہونے چاہیے اس نے زبردست نام اس نے دیا شاید میں اپنے دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتی بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت خوبصور طریقے سے آپ نے بتایا